اسلام علیکم ورحمتا ہے اور میں نے بات کی تھی کہ میں بہت جلد آپ لوگوں کے لئے پیک اپ ٹرکس جو ہوتے ہیں ان کے ریویو لے کر رہا ہوں گا فاسٹ جو ہے وہ آج میں ریویو کرنے لگا ہوں یہ سوزو کا ہے ٹو ایٹی اور ایف ڈیو زیادی یعنی ان کی جو ایف سریز ہے اس کا یہ موڈل ہے تو اس ایف سریز کی کافی زیادہ ساری جو ویڈیوز ہیں وہ آنے والی ہے فیوچر میں آپ دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ان کی ایک اور سریز ہے اس کی بھی ویڈیو آئیں گے سو میک شور کہ سب سے پہلے تو آپ چینل سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ ان کمنگ دیز آپ کو جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ اس طرح کی دیکھنے کو بھی لیں سو یہ گاڑی کا جو ہے وہ فرنٹ ہے اور فرنٹ جو ہے وہ آپ کو یہاں سے رو میں بھی لگ رہا ہو کہ یہ چھوٹا سا ہے بٹ ڈیٹ ایٹ ایڈ میں جب آپ کو پرائس بتاؤں گا تو آپ انیلائز کر سکیں گے ایزلی کے ریلی میں اس کی جو لیندھ ہے وہ کتنی زیادہ ہے سو ایزا فرنٹ کی جانب اس کا جو ہے وہ ریڈی ایٹر اور ساری جو کولنگ سسٹم ہوتا ہے وہ فرنٹ لگا ہوتا ہے تاکہ جو ہے ایئر انٹیک ہو سکے اور سوسوے کا لگا ہے فرنٹ کے اوپر اور یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ لائٹس جو ہیں وہ پروائیڈ کی گئی ہیں ہیلوچن بلپز یوز کیے گئے ہیں کیونکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا تھو جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس میں فاغلائم سب کو دیئے گئے ہیں اور فرنٹ کی جانب جو ہے وہ وائپر اور ہینڈ بار جو ہے ہینڈل بار جو دیئے گئے ہیں کیونکہ آپ اس کیبان کو جو ہے وہ تیلٹ کر سکتے ہیں نائنٹی کے اینگل پہ اور وہ آپ کو میررر دیا گیا فرنٹ والا تاکہ آپ جو ہے دیکھ سکیں سائیڈ میرر بھی اس میں دیئے گئے ہیں جو کہ کافی ہیوج ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ سائیڈ انڈیکیٹر لائٹ جو ہے وہ پروائیڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ اس بائیک اس سوری اگر میں کاری کی بات کرتا جاؤں تو اس جو سائیڈ لوک ہے وہ آپ کو کچھ اس طرح کی نظر آئے گی اور جو اس کا ٹاپ ہے جو اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں بات کرتا جاؤں تو یہ اوپر جو ہے اس کو جو ہے وہ اے کمپریسر بھی کہتے ہیں اور کیبان جی 73 کیاتے ہیں اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اس کے پیچھے وہ ٹریلر جب لگاتے ہیں تو یہ جو آر ہے وہ اس کے ساتھ نہیں کر خورتانے دیتا تو اس کا ریجریسٹ ہے یہ ڈاپر سے گزر جاتی ہے اس کو ہم64 جو ہے اس میں دو مڈور آتیں ایک ریجیڈ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے اسے پرائم موور کہتے ہیں ریجیڈوے جو ہوتا ہے اس کے اوپر لوڈ ڈالا جاتا ہے اور جو پرائم موور ہوتا ہے وہ ایک لڈ کھینچتا ہے تو یہ وہ ہے جو کہ لوڈ کھینچتا ہے اس لئے اس کو پرائم موور کہتے ہیں ٹائر کی اگر میں بات کرتا چاہوں یہاں پہ تو آپ کو جو ملنے والا ہے وہ 11 انٹر ٹوئنٹی کا ہے اور اس کے علاوہ جو اس میں سٹڈ یوز کیے گئے ہیں سٹڈ آپ کو ملیں گے یہاں پہ ٹین تو یہ ایک اس کی چیز ہوگی یہ اس کا پورا جو ہے وہ بیڈ ہے اور وہاں پہ جو ہے آپ اس کے پیچھے جو ٹریلر جو لگائیں گے تو وہاں پہ لگے گا اس کے علاوہ یہ جو گاڑی ہے یہ سکس انٹو فور ہے جس کا مطلب یہ کہ اس کے جو کنیکٹ اس کو کیا گیا وہ کچی چیز طریقے سے کیا گیا کہ اس کے جو فرانٹ والے دو ٹائر ہیں ان کو بھی پاور ہے آپ ان کو بھی موجود کر سکتے ہیں اور جو باقی یہ ٹائر پیچھے پروائیڈ کے گئے ہیں ان کو بھی دونے کنیکٹ کیا ہوا ہے تو یہ ان کے سارے ٹائر کے اندر جو ہے مطلب ٹائر جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ پاور موجود ہے تو اس لئے اس کے وہ سکس بائی فور کہتے ہیں بات کر لیتے ہیں نو اس کا جو موسٹ ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کا جو ہے انجن ہے تو یہاں پہ آپ کو جو انجن ملنے والا وہ بھی کافی زبردست ہے فورس لینڈر اور ہیٹ کیم شافٹ والا انجن ہے ٹوئنٹی فور والز ہیں اور اس کے علاوہ وارٹر کولڈ اور ٹربو انٹرکولر اس میں موجود ہے تو یہ انٹرکولر کا انٹیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس جگہ پہ آپ کو انٹرکولر آپ کو جو ہے اسے ٹربو چارجر سوری جو ہے وہ آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ٹربو چارجر بھی اس گاڑی کے اندر موجود ہے اور یہ سارا جو ہے اس کا انجن ہے وہاں سے لے کر یہاں تک اور اس کیبن کو جو ہے آپ ٹلٹ کر سکتے ہیں نائنٹی کے انگل پہ اور اس سائیڈ پہ اس کی جو ہے اوپننگ ہے اس کے علاوہ یہ آپ سنٹر دیکھ رہے ہوں کہ بڑے بڑے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو نورمن ہماری گاڑیوں ہوتی ہیں ان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈسک بریک ہوتی ہے لیکن اگر اور ان کے اندر آئل یوز کیا جاتا ہے تو لیکن جو یہ بڑی گاڑی ہوتی ہیں ان میں وہ چیز جو نہیں کی جاتی کیونکہ وہ اتنی زیادہ سیف نہیں ہوتی لوڈ بہت زیادہ ہوتا تو یہاں پہ ائر کمپریشن جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے اس کے لئے یہ ائر کے سلنڈر ہیں یہ دونوں جو ائر سلنڈر ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ائر کو یوز کرتے ہوئے یہاں پہ جو ہے آہ مطلب بریس جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں اور بریس کی وقت میں بات کرتا چلوں تو میں آپ کو یہاں پہ ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ اس کی بریکس کون سی ہیں ان بریکس کو کہتے ہیں ایر اوور ہائیٹرولک بریکس کہتے ہیں اور جو اس والا موڈل ہے اس کے اندر یہ جو ہے فولی ایر بریکس موجود ہیں یعنی کہ سب ٹائر کے اندر جو آپ کو موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ بریک پارکنگ کے لیے یوز کریں گے مسئلی طور پر ڈرم یوز ہوتی ہے لیکن اس کے اندر اسے کہتے ہیں سپرنگ ایکچویٹر جو ہے وہ بریکس جو ہاں پہ یوز کی گئی ہے ایز اپ پارکنگ کے طور پر تو یہ چیز بھی آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں میں آپ کو ٹیکنیکل انفرمیشن اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے لوگوں کے لیے جاننا تو باقی اس کا یہ اگزافٹ ہو گیا سسٹم اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اس کا جو ہے جنہیں کمانیاں ویسے کہتے ہیں اور اگر میں بات کرتا ہوں ویسے نارمل اندہ ٹیکنیکل لینگویج تو اس کو ہم کہتے ہیں لی سپرنگ سسٹم جو ہے یہاں بھی یوز کیا گیا ہے یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے جو ہے سیف اور زبردست یہ چیز اگر آپ لوڈ جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ دیفرنشل بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اس اس میں دیفرنشل لگے گیا ہیں دو بہت بڑے بڑے دیفرنشل کا اس لیے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنے پاور کو ٹرنسفر کرنا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی کہ ایک ٹائر پہ اگر آپ کا انجن فرنٹ پہ ہے تو یہاں پہ پاور کو لے آنا کے لیے یوز جو ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے دیفرنشل ہوتا ہے اور اندر جو ہم ان کے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں یعنی لوگوں کو پتا ہے کہ ان کو کہتے ہیں اور یہاں پہ یوز ہوتی ہیں شافٹ تو یہ جو شافٹ ہوتی ہیں ایک لیے پاور ٹرنسفر کرتی ہیں فرنٹ سے لے کر بیک تک اور اس کو سارا یوز کرتا ہے ڈیفرنشل اوکے ڈیٹ ونجر 360 280 is the same اور اس کو ہم کہتے ہیں پرائم موور تو یہ ایکشلی ہوتا ہے پرائم موور جو اس طرح لوڈ کو کھینجتا ہے اور جس کے اوپر لوڈ پڑا ہوتا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں ریجیڈ یعنی کہ اس کا مقصد ہوتا ہے صرف جو ہے نا لوڈ کو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اب بات کر لیتے ہیں اس کی ٹینکی کے سائز کی تو یہاں پہ آپ کو جو فیول ٹینک مل جاتا ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہے اور ڈیٹ ایس ای ویری ویری ہوج کیونکہ تقریباً فور ہنڈریڈ لیٹر کی جو ہے وہ اس کا تو فیول ٹینک ہے سو آئی ہوپ میں نے یہ ساری چیزیں جو آپ کو کور کر رہا ہوں گی جو اس کے بیک جو ہے اس کی میں تھوڑی سی بات کرتا چلوں اس کا سسپنشن جو ہے وہ کون سمی ایلیپٹک اللہ سٹیل سپرنگ جو ہے وہ سسٹم اس میں استعمال گیا گیا ہے ہائیڈرالک کیونکہ اس کو بغیر تو کام نہیں چلنے والا تھا اور یہ اس کا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہندر بار ہے جس کے طرح آپ اس کی بان کو جو ہے ویسے اوپن گا سکتے ہیں تو یہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے اگر آپ میں کیونکہ موشی طور پر جب اس کی انجن میں کوئی ایشو آجاتا یہاں پر پرابلم جو سال کرنی ہوتی ہے تو اس کو ٹلٹ کرنا جو بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے سو ڈائٹ واس آل باؤٹ ایکسٹیریئر کے اس گاڑی کا کس طرح کا ہے ٹیکنیکل انفارمیشن جو ہے وہ بھی آپ کو پروائیڈ کر دی ہے تو اب چلتے ہیں اندر تو اس کی لینٹھ بہت زیادہ ہے یہ اس کو ڈور ہے ڈور بلکل بھی سیمپل ہے جہاں پر آپ کو مینوال آپ جو ڈور ہے وہ میررر آپ اس کو جو ہے اپن ڈاؤن کر سکتے ہیں سانڈ سسٹم کے لئے ایک سائٹ پہ جو ہے وہ سانڈ بھی پروائیڈ کیا گیا یعنی کہ اب اس گاڑی کے اندر میں جاتا ہوں تو یہاں پہ آپ کچھ اس گاڑی کی لک دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے سیٹر ہیں ایک تو یہ ڈرائیور سیٹ آپ کو مل گئی دو سیٹر جو ہے دو سیٹ اور موجود ہیں تو وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بیک پہ دیکھیں ہیں تو یہاں پہ جو ہے ایک بندے کی جو سونے کی اسپیس ہے وہ بھی یہاں پہ پروائیڈ کی گئی ہے سو جو کہ آسانی کے ساتھ ایک انسان تو جو ہے وہ سو سکتا ہے بیک پہ وہ جو ہے پوری ایک بیک پہ دیکھنے کے لیے ایک گلاس وینڈو جو ہے وہ پروائیڈ کی گئی ہے ناو اوکے سو یہ اس گاڑی کا آپ دیکھیں گے کہ سٹیرنگ وی اور یہ اس کا کلسٹر گیج جس کے اندر آپ کو دو گیجز پروائیڈ کی گئی ہیں بلکہ دو نہیں دو سے بھی زیادہ ہیں تقریباً یہ ہیں چھین گیجز پروائیڈ کی گئی ہیں اگر آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں ان کو یہ آپ کو سپیڈ بتاتی ہے یہ آرپیم بتاتی ہے اور یہ کوئی پریشر آپ کو دو بتاتی ہے پی آر آئی اور ایس سی سی اور یہ آپ کو بتاتی ہے کہ ٹمپریچر کتنا ہے اور اس کے اندر دو فیول ہے وہ کتنا ہے اس کے علاوہ باقی بلکل یہ گاڑی سیمپل ہے اس کے اندر کچھ اور آپ کو اتنی خاص انفرمیشن نہیں دی گئی ہے آپ کو وہاں پہ سٹوری باکس جو ہیں وہ پروائیڈ کیے گئے ہیں نیچے ایک اور سٹوری باکس پروائیڈ کیا گیا ہے یہ اس کا جو ہے وہ لیور ہے گیر کے بارے میں ہم آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیرم تر جلوں کہ اس کے اندر جو ہے فور فارورڈ اور ون ریورس سوری ایٹ فارورڈ ون ریورس کا جو آپشن اس کے اندر موجود ہے اور تینک گاڑ کے اس گاڑی کے اندر آپ کو اسی بھی مل جاتا ہے تو کچھ اسی اس طرح آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ جو ہے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی سپیٹ کو یہاں پہ فین کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ موڈ پروائیڈ کیے گئے کہ آپ کون سو موڈ جو اس لیکٹ کرنا چاہتے ہیں حیزر لائٹس کا بٹن ہے اور یہاں پہ سی ڈی پلیئر جو ہے وہ یہاں پہ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اوپر کی جانے بگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک ٹوریج کیابن ہے چھوٹا سا یہ پروائیڈ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو سن وائزر دیا گیا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈ میرر جو ہے اس کا ویو جو کافی زبردستی آپ کو بہت پڑا بھی ہے تاکہ آپ اس لی جو ہے اس کو دیکھ بھی سکیں باقی ٹوٹلی یہ سیمپل ہے کچھ اس میں ایسی خاص چیز نہیں ہے اور یہ اس کا جو ہے انہی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرکنگ بریک لیور ہے آپ کو یہاں پروائیڈ کیا گیا سیڈ ڈرائیور سیڈ وہ اڈجیسٹیبل ہے اینڈ ایس آئی تینک اس کے بارے میں اور کیا انفرمیشن یہ انفرمیشن ہے اس کے علاوہ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں کوئی انفرمیشن آپ کو میں بتاؤں تو وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ ہے وہ انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کروں تو ٹرانس میشن بھی شیئر کرلی سٹیرنگ اس کا جو ہے وہ پاور ہے آپ نے یہ اپنے مائنڈ پر رکھنا ہے تو پاور سٹیرنگ اور یہاں پہ سگرٹ لائٹر جو ہے وہ بھی آپ کو پروائیڈ کیا گیا تھوڑی سی اور یہ کپ ہولٹر دو جائے بھی دیئے گئے ہیں کیبن اس گوڈ بٹ آئی تینک اس کو اور امپروو کیا جا سکتا تھا مجھے کوئی زیادہ جسے کہتے ہیں اتنی امید نہیں تھی بکاز اس گاڑی کی جو پرائیس ہے ڈیٹ یز آل آباؤٹ نائٹی سکس لیک تو آل موسٹ یہ ایک کروڑ میں آپ کو جو ہے وہ گاڑی یہ تقریباً ملنے والی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیبن کی حالت جو ہے وہ بہتر ہونے چاہیے کیونکہ ڈرائیور جو ہے اس کے لیے پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے گاڑی کو اس طرح ڈرائیو کرنا اس کے علاوہ یہ اس کا یوزر یوزر مینول بھی اور ڈرائیور مینول بھی اور یہ اس کی موٹائی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہے اس کو پڑھنا جو ہے وہ بڑا ہی ایک ٹیکنیکل کام ہے اور یہاں پہ اس کے علاوہ آپ کو پروائیڈ کیے گئے ہیں یہ ریموٹ ہے جو کہ آپ کو جو آپ کو سونٹ سسٹم ہے اس کو آپ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں دو سیل جو ہے وہ بھی پروائیڈ کیے گئے ہیں سو ڈیٹ واز آف آسٹ رویو آئی نو کہ یہ ٹرک کا ہے اور اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے تو کچھ میرے اس میں جو خامیاں رہ گئی ہیں کچھ چیزیں جو میں ڈیٹیل میں نہ بتائی ہوں تو آپ یہ ضرور مینشن کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا دوسروں لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا بکاز اب میں ایک پوری سریز جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگا ہوں جس میں آپ کو جو پک اپس جو ہیں ان کی جو ہے وہ میں ویڈیو جو ہے ایک میں تقریباً دو سے تین جو ہے وہ شیئر کیے کروں گا اور باقی جو آنر ریویو کیے کروں گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میک شور کیا چینل سبسکرائب کر لیں دس ہزار سبسکرائبر جو ہے مجھے بہت جلد ہی کمپلیٹ کرنے ہیں تو آپ اس کے لئے آپ لوگوں کی ہلپ کی ضرورت ہوگی اور سی یو نیکس ٹیم اللہ حافظ موسیقی